اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہمارے کرتا ہوں اب کریئے سے ہوں گے دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ نے ہم سے ریپیسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائی ضرور کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نہیں اور اچھے سے اچھی ویڈیوز لاسکیں دوستو میرے پاس آج ایک اور کمپلین آئی تھی میرے پاس ایک بورڈ ریپیرنگ کیلئے آیا تھا جب ہم اس کو آن کرتے تھے تو آن کرتے تھے اس کی ریلے بھی آن ہوتی تھی ٹھیک ہے اس کی جو کنٹرولر کے پاس ایلی لگی ہے وہ بھی آن ہوتی تھی لیکن بورڈ آگے جو ہے نا وہ چلتا نہیں تھا ٹھیک ہے اس کا ڈسپلی نہیں آتا تھا ٹھیک ہو گیا تو میں نے اس کا ڈسپلی بھی چینج کر کے چیک کر لیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کا ڈسپلی کے ریلیٹیڈ ایک آئی سی لگا تو وہ بھی چک کر کے چیک کر نہیں ہے لیکن پھر اس کا ڈسپلی آن نہیں ہوا تھا لیکن آخر کر اس کا میں نے سولوشن نکالا سولوشن کیا نکالا وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ ادھر کارڈ کے اوپر ہے یہ ہے جی ہمارا یہ سپو کا کنٹرول بوکس ہے سپو کا کارڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ڈسپلی ہے اور یہ اس کا کارڈ پڑا ہے ٹھیک ہو گیا تو جب میں اس کو آن کرتا تھا آن کرتے ہی اس کی ریلے بھی آن ہوتی تھی اس کی ایل ایڈ لائٹ جو ادھر پاور سیکشن میں لگی ہے وہ بھی آن ہوتی تھی اور یہ جو کنٹرولر کے ساتھ ایل ایڈ لگی ہے وہ بھی آن ہوتی تھی ٹھیک ہو گیا تو ابھی یہ آپ کے سامنے میں نے یہ کیمرہ کیا ہوا ہے تو جب اس کا ڈسپلی نہ آ رہا تو اس صورت میں یہ مسئلے ہو سکتے ہیں کہ یہ ایسی جو ہے یہ ایچ سی چودہ ایسی لگا ہے اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ میں نے چینج کیا پھر بھی اس کا ڈسپلی شو نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہو گیا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کا ڈسپلی خراب ہو ٹھیک ہو گیا اگر اس کا ڈسپلی خراب ہو تو آپ نے سب سے پہلے کارڈ کو آن کرنا اگر ڈسپلی آن نہیں بھی ہو رہا تو آپ نے ڈسپلی کو اتار دینا ہے آپ نے اس کو کارڈ کو آن کرنا ہے اگر ریلے آن ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو پیڈل دبا کے چلا کے چیک کرنا ہے اگر ڈسپلی ہو نہ بھی ہو تب بھی آپ کا جو ایک کارڈ اگر اکی ہو تو موٹر چلے گی ٹھیک ہوگی آپ نے ڈسپلی اتار کے اسے پیڈل کو دبایا دبا کے چلایا موٹر چل گی اگر موٹر چل گئی تو اس کا مطلب آپ کا کارڈ اکی ہے آپ کا یہ جو ڈسپلی ہے اس کا مسئلہ اس کے اندر یہ جو دو آئیسی لگی ہیں یہ والے یہ ایک دو یہ دو آئیسی یہ ہم ریپلیس کریں گے تو تب یہ ڈسپلی ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ آج ہمارا یہ ڈسپلی اوکے تھا ٹھیک ہو گیا تو ڈسپلی اوکے تھا میں نے یہ آئیسی بھی چینج کیا آئیسی چینج کرنے کے بعد پھر بھی اس کا ڈسپلی نہیں آیا ٹھیک ہے پھر میں نے وہی تجربہ کیا ڈسپلی کا جیک اتارا میں نے موٹر کو چلایا جا کے وغیرہ لگا کے یہ دیکھیں جا کے لگیں ہوں کہ موٹر نہیں چلی جب موٹر نہیں چلی تو اس صورت میں پھر ہم نے کیا کیا یہ آپ کے سامنے میں نے اس کا پروگرامنگ آئیسی جسے ہم کنٹرولر بولتے ہیں یہ مایکرو کنٹرولر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اتارا ٹھیک ہو گیا اتار کے یہ میرے پاس جی پڑا ہوا مایکرو کنٹرولر یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جگہ میں نے نیا لگایا ہوا ہے یہ مایکرو کنٹرولر میں نے اتار کے سائٹ پر رکھ دیا اس کی جگہ یہ میں نے نیا کنٹرولر لگایا ہے جیسے ہی میں نے اس کا کنٹرولر لگایا اسی وقت اس کی ریلے تو آر ایڈی آن ہوئی رہی تھی پہلے اس کا ڈسپلی بھی کام کرنا شروع ہو گیا اور موٹر نے ہلکا سا جھٹکا بھی لیا ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے جو ڈسپلی آئی سی پروگرامی آئی سی ہے یہ میں نے اس دوسرے کار سے اتارا تھا یہ دیکھیں اس کے اوپر سے اترا ہوئا ہے یہ ادھر سے میں نے اتارا اتار کے میں نے اس لہا ہو سکتا ہے جو ڈسپلی نہیں آرہا پانچ ورڈ کی سپلائی جو آیا اس کے وجہ سے ہی ڈسپلی آنو تو پانچ ورڈ کی سپلائی مکمل نہیں ہو رہی تو پھر میں نے اس کو ہیٹ گن کے ساتھ کارڈا کی ہیٹ گن آپ نے لینی ہے اس کے ساتھ اس کو اتارنا اتار کے میں نے سائٹ پر رکھا اور اس دوسرے کارڈ سے میں نے یہ کنٹرولر اتارا اتار کے میں نے اس کارڈ کے اوپر لگایا اور عالمدللہ یہ ہماری ڈسپلی آن بھی ہو گیا ڈسپلی آن ہو گیا اور ہماری موٹر بھی رن کرنا شروع ہو گئی ٹھیک ہو گیا تو یہ ڈسپلی اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ ریلے آن ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا ریلے آن ہوتی ہے اور اس کی جو کنٹرولر کے ساتھ لگی ہوتی ہے LED لائٹ وہ بھی آن ہوتی ہے تو یہ آپ ذہن نشین کر لیں یہ لگی ہو یہ LED لائٹ ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں نشین کر لیں کہ سو فیصد آپ کا کنٹرولر شارٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ پہلے آپ نے یہ IC لازمی چینج کر کے چک کر لیں نیکس روکات یہ IC چینج کرنے سے بھی یہ چل جاتا ہے HC14 اس کا نمبر ہے ٹھیک ہو گیا اگر یہ چینج کرنے سے نہیں چلتا پھر آپ نے اس کے کنٹرولر کو چینج کر دینا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا جی اس کا ڈسپلی ایشو جو ڈسپلی ایشو کلیر نہیں ہو رہا تھا تو آج ہم نے کیا ہے ابھی میں آپ کو یہ چلا کے بھی چک کرواتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کا он کریں اس کو ڈسپلی جو اس کا 온 کریں یہ دیکھیں اپنے سامنے ہم نے اس کو 온 کر دیا اس نے ان کیا یہ دیکھیں ڈسپلی بھی اس کا ہے اور یہ دیکھیں جو ابھی موٹر ہم آپ کو چلا کے چک کرواتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا میرے موٹر ہوکی ہے اس کا کنٹرولر شارٹ تھا ہم نے کنٹرولر ریپلیس کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات